بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز یوٹیوب چینل گلوبل ویلیج فارمنگ میں ارتضاء لگاری آپ کو ویلکم کہتا ہے دوستو ہو سکتا ہے میرے تھم نیل سے لوگ اتفاق نہ کریں اور جو لوگ امانداری سے کام کر رہے ہیں میں ان سے ماذا تخابی ہوں مگر یہ بھی سچ ہے کہ فیس بک اور یوٹیوب پر تقریباً روزانہ اور مختلف فیس بک پیجز پر ورس اپ گروپس میں بھی اس علاقے میں کیے گے فراد کی داستانیں سنتے رہتے ہیں محمد پور منڈی دیرہ غازی خان سے کوئی پچاس کلومیٹر راجن پور سے تیس کلومیٹر اور شیخ واہن منڈی سے بھی تقریباً ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر انڈس ہائی وے پر دریائے سندھ کے کنارے لگتی ہے راجن پوری بکروں کے لیے کمال کی منڈی ہے اس کے علاوہ داجل اور چولستانی نکلے بچھڑے بھی کم تعداد میں دستیاب ہوتے ہیں سنوار کے دن یہ منڈی لگتی ہے کوئی اتنی بڑی منڈی بچھڑوں کے حوالے سے بلکل بھی نہیں ہے جو بھائی یوٹیوب ویڈیوز دیکھ کر اس منڈی کا رخ کرتے ہیں بچھڑوں کے لیے شیخ واہن یا ظاہر پیر منڈی کا رخ کریں ادھر مال اچھا اور کوالٹی والا بھی ہوتا ہے اور فراد کا چانس بھی بہت کم ہے اس طرح راجن پوری بکروں کے لیے آپ شیخ واہن احمد پور کور چھٹا شاہ جمال علی پور چوک آزم لیا منڈی بھی جا سکتے ہیں اور بہترین ریٹس پر خریداری کر سکتے ہیں دوستو یہ ویڈیو کسی کے خلاف نہیں ہے کسی بھائی کو تکلیف پہنچے تو میں معذرت کرتا ہوں بلکہ ایڈوانس میں معافی مانگتا ہوں مگر یہ بھی سچ ہے کہ لوگوں کے لاکھوں روپے زائے ہوئے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں ہمارے کراچی کے ایک یوٹیوبر بھائی نے بھی اس کے اوپر کافی ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہیں کیونکہ فیس بک پر اور یوٹیوب پر خوبصورت جانور دکھا کر لوٹنے کا سلسلہ اب بھی جاری و ساری ہے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کی اس ویڈیو کو آج جتنے بھی نئے دوست دیکھیں آج سبسکرائب کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا میں آپ کا بہت مشکور رہوں گا آپ کی یہ چھوٹی سی کاوش ہمارے لیے بہت امپارٹنٹ ہے چلی کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس منڈی میں موجود جانوروں کے ریٹس کا آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں یہ منڈی جو ہے اس میں بچڑے ہوتے ہیں مگر بہت کم تعداد میں کوئی اتنی خاص منڈی بچڑوں کے لیے بلکل بھی نہیں ہے جو بھائی زیادہ خوبصورت بچڑوں کے شکین ہیں اور اس منڈی کی طرف آ رہے ہیں وہ مایوس ہوں گے کیونکہ ایک تو ریٹس دوسرا آپ کے پاس چوائس بلکل بھی نہیں ہوتی ہاں داجلی نسل کے بچڑوں کے لیے آپ دیرہ غازی خان منڈی کا رخ کریں وہ زیادہ سوٹے بل رہے گی یہ جناب چھوٹے سائز کے آپ ان کو زیرو سائز بچڑے بھی کہہ سکتے ہیں چھ مہینے سات مہینے کے عمر ہے اور اب اس بچڑے کے اندر سوہ من ڈیڑھ من گوشت ہوگا اور پنتالیس ہزار دیمانڈ تھی اور یہ جناب آپ کو ایک سہیوال کراس میں اور دوسرا یہ سہیوال پیور میں اور چولستانی کراس میں جانور نظر آ رہا ہے دوستو یہ جوڑی ہے اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے ڈیڑھ لاکھ رپے دو سے ڈھائی من کے قریب قریب میکسیمم میٹ ویٹ اس کے اندر ہوگا ڈھائی لاکھ رپے ڈیمانڈ ڈیڑھ لاکھ رپے ڈیمانڈ ہے اور فائنل یہ بھائی کہتے ہیں ہم ایک تیس میں دیں گے یعنی پجتر پجتر ہزار پے کا ایک جبکہ میرے حساب سے یہ میکسیمم پچاس پچاس ہزار کے جانور ہیں میکسیمم اور یہ جناب آپ کو ایک اور بچھا چیک کروائیں نکرا وائٹ کلر میں بلکل پیور نکرا نہیں ہے کراس ہے اور اس کے ساتھ یہ آپ کو ایک لال ریڈ لال سہیوال جس کو آپ لال گولڈن سہیوال بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں جناب سات آٹھ مہینے کے قریب عمر ہے ساتھ ہزار پے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے دو من سوا دو من میکسیمم میٹ ویٹ اس کے اندر مجود ہے ریٹس کا آئیڈیا بھی آپ کو ساتھ ساتھ ہو رہا ہے بہت زیادہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے ویسے تو آج کر ہر منڈی میں لیکن یہاں پر جانور شارٹ ہیں ڈیمانڈ اور بڑھ گئی ہے اور یہ جناب آپ کو ایک چولستانی چینہ جانور چیک کروائیں یہاں پر ایک اچھا خوبصورت کلر فل جانور ہے نوے ہزار پے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے تین من کے قریب قریب میٹ ویٹ اس جانور کے اندر میکسیمم اگر ہو تو ہو سکتا ہے کھیرہ جانور ہے سال پلس آپ کہہ سکتے ہیں اس کی ایج ہے نوے ہزار ڈیمانڈ ہے پچاسی ہزار میں یہ انکل یہ فائنل کریں گے اور یہ جناب آپ کو ایک اور لال سہیوال بلکل پیور پیور سہیوال جانور جو پیور سہیوال ہوتا ہے اس کی یہ جو گردن ہوتی ہے اور یہ جو بیک سائیڈ ہوتی ہے یہاں پر آپ کو یہ بلیک بلیک قسم کے جو رنگ ہے یہ واضح طور پر نظر آتا ہے ڈیمانڈ دوستو اس کی ایک لاکھ پانچ ہزار کی جا رہی ہے ساڑھے تین من پونے چار من پلس میٹ ویٹ اس کے اندر موجود ہے صرف میں آپ کو ڈیمانڈ بتا رہا ہوں کیونکہ خریداری نہیں ہوئی اس لیے فائنل پرائسز بہت مشکل ہیں بتانا کیونکہ ریٹس بہت اپ ہیں اور یہ ایک اور لال سہیوال چھوٹا بچہ ہے سال کے قریب قریب بھی اس کی ایج نہیں ہے دس ایک مہینے کا ہوگا ساٹھ ہزار دوستو ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ بھائی پین تیس چالیس ہزار پے کا جانور ہے میکسیمم اور یہ ایک اور لال سہیوال دیکھ لیں یہ بھی سال کے قریب قریب اس کی عمر ہے اور جو میٹ ویٹ ہے ڈھائی من سے تین من کی طرف یعنی ڈھائی سے تین من کے درمیان جناب اس کا آپ میٹ کہہ سکتے ہیں سکسٹی فائیو تھوزن روپیز دوستو اس کی ڈیمانڈ ہے اور ڈیمانڈ اور قیمت فروخت میں فرق اگر میکسیمم بھی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ پانچ ہزار پے کا ہے اور یہ آپ کو کچھ گائے بھی چیک کروا دوں جو بھائی اس منڈی کا رخ اگر کریں گے تو جناب یہاں پر آپ کو کم تعداد میں سہیوال کچھ چولستانی اور کچھ کراس گائے مل جائیں گی ایک لاکھ چالیس ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے چار کلو دودھ ہے اس کے پاس ایک ٹائم کا تو ایک چالیس کی یہ گائے اور یہ آپ کو کچھ میں بچھرے چیک کروا دوں چولستانی فیڈ کررک کے بچھرے ہیں زیادہ خوبصورت بچھرے نہیں ہیں دو بچھرے ہیں تقریباً ساڑھے تین من سے چار من کے قریب قریب میٹ ویٹ اس کے اندر ہے اس جوڑی کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ ہے دوستو دھائی لاکھ روپے اور اس کے ساتھ یہ ایک اور سہیوال نسل کا بچھرہ تو اب اس منڈی کی ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہم نے تقریباً ساری منڈی کے جانور کور کرنے کی کوشش کی تقریباً سہیوال زیادہ نظر آئے کچھ داجلی نظر آئے اور وہ جو نکرے وغیرہ اکثر ویڈیوز میں یہاں پر دکھائی جاتے ہیں وہ اتنی تعداد میں نہیں تھے بلکل نہ ہونے کے برابر اچھا خوبصورت بچھڑا ہے یہ تقریباً سارے تین سے چار من کے قریب قریب میٹ ویٹ اس کے اندر موجود ہے ایک لاکھ تیس ہزار ڈیمانڈ تھی اور یہ جناب دیسی کراس بچھڑے یہ جو عام طور پر گوشت والے بچھڑے ہوتے ہیں جو بھائی یہاں سے کارٹو مال کی خریداری کے لئے جانا چاہتے ہیں ان کو بھی بتا دوں کہ بمشکل آپ ایک گاڑی جو ہے وہ یہاں سے پوری کر سکیں گے اس سے زیادہ جانور اور دوسری چیز یہاں پر کانٹے کا انتظام نہیں ہوتا آپ کو جو ہیں جانور لمسم ریٹ پر خود خریدنے پڑیں گے اور یہ ایک اور جناب کراس جانور چیک کریں جانور کی عجیب سی کوئی شیپ ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس کو کیا نام دیا جائے چولستانی کہا جائے داجلی کراس کہا جائے تو برحال کہ مکس قسم کی یہ بریڈ ہے ایک لاکھ بیس ہزار پر دوستو اس کی بھی ڈیمانڈ ہے اور یہ پھر مزید سہیوال سہیوال نسل کے جانور یہاں پر زیادہ ہیں چولستانی بھی کم ہیں داجلی کچھ ہیں اور یہ جانور جناب دوستو پینسٹھ ہزار پر ڈیمانڈ اور ساٹھ میں یہ فائنل ہوگا دھائی من کے قریب قریب اس کے اندر میٹ ویٹ ہے سوا دو سے ڈھائی من اور یہ ایک اور جانور چیک کر لیں سہیوال اور چولستانی کراس چانوے ہزار پر بھائی اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تین من کے قریب قریب میٹ ویٹ ہے چودہ پندرہ مہینے کے قریب آپ اس کی ایج کہہ سکتے ہیں شاید اس سے تھوڑی زیادہ بھی ہو برحال یہ جناب منڈی کے حالات ہیں آپ کو میں ویڈیو میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ ایک اور بچھرہ جو آپ کو سائیڈ پر نظر آیا تھا داجلی یہ جناب وائٹ والا اور اس کے ساتھ یہ سہیوال کے ساتھ کراس ہے دیسی نسل کا یہ بچھرے جو ہیں ان کو قربانی کے لیے بھی لوگ پالتے ہیں اس قسم کے جو جن کا رنگ ذرا فیڈ ہو کم پرائیس میں خریدے جاتے ہیں اور پھر آگے کم پرائیس میں ہی بکتے ہیں جتنا ان کا میٹ ویٹ آپ بڑھا لیں گے تو یہ جانور جناب تقریباً چار من میٹ ویٹ کے اندر ہے اور ڈیمانڈ وہی جو چار من والا ہے ڈیڑھ لاکھ پکی ڈیمانڈ ہے اور یہ جانور چیک کر لیں یہ بھی آپ اس کو صحت تو ٹھیک ہے وزن جو ہے اس کا دوستو وہ تقریباً ساڑھے تین من پلس ہی ہے ڈیمانڈ ایک لاکھ دس ہزار پے تو یہ اس قسم کے ریٹس ہیں یہاں پر جو میں آپ کو ریٹس کا ایڈیا دے رہا ہوں جو جانور تین من سے اوپر ہے وہ نوے ہزار اور جو چار من سے اوپر ہے وہ تقریباً ایک لاکھ پنتالیس پچاس ہزار یہ جناب راجنپوری بکرییاں ہیں جو یہاں پر اویلیبل ہوتی ہیں اور ان کے شوق میں ہی لوگ یہاں آتے ہیں اور اپنا نقصان بھی کروا بیٹھتے ہیں فراڈ بھی کروا بیٹھتے ہیں تو ان بکریوں کی میں جناب سپیشل ویڈیو آپ کے لئے بناوں گا انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر جو گوٹس ہیں جو راجن محمد پر منڈی سے ملتی ہیں ان کے لئے ویڈیو بناوں گا چینل کو لازمان سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پریس کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے ارتضاء لگاری کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ